گاڑی خریدنے والوں کو بڑا دھکا حکومت نے روڈ ٹیکس بڑھا دیا محکومی ٹرانسپورٹ کی نوٹفیکیشن کے مطابق موٹر وہیکل ٹیکس کی نئے شرحیں گاڑی کی اصل خیمت پر لگائی جائیں گی موٹر وہیکل ٹیکس میں اضافہ تہماروں سے قبل کیا گیا ہے نئے نرخوں کے مطابق پندرہ لاکھ روپے تک کی خیمت والی چار پہیے والی گاڑیوں پر ٹیکس نو فیصد سے بڑھا کر نو اشاریہ پانٹ فیصد کر دیا گیا ہے یعنی گاڑی کی خیمت میں سات ہزار پانسو روپے کا اضافہ ہوگا چار پہیے والی گاڑیوں کے خیمت پندرہ لاکھ روپے سے زیادہ لیکن پچیس لاکھ روپے تک ہونے پر خیمت میں تقریبا پچیس ہزار روپے بڑھ جائیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹیکس کی شرحہ ایک فیصد بڑھا کر بارہ فیصد کر دی گئی ہے نوٹفیکشن کے مطابق محکومے نے پچیس لاکھ روپے سے زیادہ قیمت کی گاڑیوں کے لیے ایک اور کیٹیگری کا اضافہ کیا اور اس پر تیرہ فیصد کی شرحہ سے ٹیکس آئیت کیا گیا ہے ایک لاکھ روپے تک کی لاغت والی دو پہیے والی گاڑیوں کے لیے موٹر وہیکل ٹیکس زیرو اشاریہ پانچ فیصد بڑھا کر سات اشاریہ پانچ فیصد کر دیا گیا ہے تہوار کے سیزن سے پہلے ہی گاڑی خریدنے والوں کو بڑا دھچکہ لگا ہے پنجاب حکومت نے کاروں اور دو پہیوں پر ٹیکس میں ایک فیصد تک اضافہ کر دیا ہے اس سریاست میں ان گاڑیوں کے خیمت بڑھ جائے گی نوٹفیکشن کے مطابق اگر دو پہیے والی گاڑی کی خیمت ایک لاکھ روپے سے زیادہ ہے لیکن دو لاکھ روپے سے زیادہ نہیں ہے تو ٹیکس کی شرحہ دس فیصد ہوگی نوٹفیکشن کے مطابق دو لاکھ روپے سے زیادہ کی خیمت والے دو پہیے والی گاڑیوں پر گیارہ فیصد موٹر وہیکل ٹیکس لگے گا